موسیقی 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 زلہ نشار و فیروز کرونا سے بچا اور اگاہی اور انتظامات کے سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس منعقید ہوا دیٹی کمیشن نشار و فیروز کیپٹن ریٹائر بلال شہد راؤ نے زلہ میں کرونا ویرس سے بچا اور اگاہی پرام کرنے کے سلسلے میں علماء اکرام اور افسران کے اجلاس کے صدارت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں کرونا ویرس کی وباہ تیزی سے پھیال رہی ہے اس سلسلے میں ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے جس کے لئے علماء اکرام ہماری مدد کرے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر کے بارے میں اگاہی دیں انہوں نے کہا کہ حکومت نے فوری طور پر مذہبی تقریبات اور تحواروں پر قبضی آید کر دیا انہوں نے علماء اکرام سے کہا کہ وہ جمعہ کی نماز کھلے سہن میں پڑھائیں اور اردو کا خطبہ ختم کر دیں اور لوگوں کو اس بات پر کائل کریں کہ نمازی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد سنتے گھروں میں ادا کریں مسادت کے سہن کو دھو کر ساف کریں اور لوگوں سے کہیں کہ وہ گھر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں انہوں نے بتایا کہ اس وقت جلعہ میں 126 لوگ موجود ہیں جو جہاز یا سڑک کے راستے رانت سعودی عرب اور دیگر ممالک سے آئے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی کرونا کا مریضہ نہیں ہوا ہے اجلاس سے کتاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی ظلوفکار بابن نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے مل کر حکمت عملی بنانا ہوگی جس کے لیے احتیاطی طبعہ بھی تمام ضروری ہیں انہوں نے بتایا کہ بہر یہ کالج نوشیرو فیروز اور گورنمنٹ ڈگری کالج مورو کے ہاسٹل ایمرجنسی کے لیے تھی آ رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ٹینٹ سٹی بنا کر لوگوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا آئی ایسی ایسی کے ڈسٹرک مینجر ڈاکٹر فیدا میمن نے کہا کہ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور بار بار اپنے ہاتھ سابون سے دوئیں اس موقع پر علماء کرام نے اپنے تعاون کا یقین دلایا اور لوگوں سے کہا کہ آفت اس گھڑی میں اللہ تعالی سے رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے ٹان کمیٹی کے چیئرمن سے کہا کہ شہروں میں مچھر اور جرسیم کا شپریہ کرائیں اس موقع پر علماء کرام کے علاوہ محکمہ پولیس نیوز پر کمیٹی صحیحت سوشل ویلفر پی پی ایچ آئی آئی ایس اچ لوکل گورنمنٹ ریونیوں اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی ریپورٹ عبد الرمان عباسی جیو ایکسپریس نیوز سن